موسیقی خارجہ بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ وہاں پر موجود تھے اور ساتھ ساتھ چیف اگزیکٹیف سندھ ہیں مراد علی شاہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ سنگے بنیاد رکھا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا بلاول بھٹو نے کہ سو مریضوں کا علاج مفت ہوگا یہ اعلان کیا اچھی خبر ہے اس پر ڈسکیشن کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیلتھ رپورٹر شاہین سندھے کی موجود ہے شاہین جانا چاہوں گا ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگر کے جو پیشتر کام کامیاب ٹرانسپلانٹ ہیں یہ کامیابی ہے سندھ حکومت کی جانب سے اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کینسر کا سنٹر ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ذرہ ڈیٹیل میں ہمیں بریف کیجئے گا جی بلکل آج پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاوال پٹو زرداری انہوں نے آج کینسر کی جو ہے وہ ایک کینسر سینٹر بنایا جا رہا ہے ڈاؤ یونیورسٹی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز میں اوجہ کیمپس میں تو اس کا انہوں نے سنگے بنیاد رکھا اور ایک پودا بھی لگایا جبکہ جو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر اس میں پچھتہ کامیاب اب تک ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں لیور کے جبکہ اگر ہم بات کر لیں سندھ حکومت کی تو کئی صحافیوں کی جانب سے سوال یہ اٹھایا گیا کہ آیا کہ ایک ماہ سے مکمل طور پر تمام امبیٹیز بند ہیں اور ہیلتھ برکرز جو ہیں خاص طور پر وہ اعتجاز کر رہے ہیں شدید لیکن نہ ہی اس پر بلاوال پٹو زرداری نے کوئی صحیح جواب دے سکے اور نہ ہی وزیرالہ سندھ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی موثر خاطرخواہ جواب نہیں دیا کہ آیا کہ یہ معاملہ کب تک اور کس حد تک جو ہے وہ حل ہو سکے گا کیونکہ ایک ماہ ہو چکا ہے بھی تک اوبرٹیز بند ہیں شاہین دعو جنسی کے حوالے سے بتائیے کہ جو کینسر سینٹر کی سنگی بنیاد جو آج رکھا گیا ہے اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جائے گا کب تک کمپلیٹ کیا جائے گا کتنا بجٹ ہوگا اس کے لیے دیکھیں جہاں تک کینسر سینٹر کا تعلق ہے تو ابھی اس کی سنگی بنیاد رکھی گئی ہے اور تقریباً فنڈنگ جو ہے وہ تمام سندھ حکومت کی جانے سے کی جائے گی جبکہ اگر ہم کینسر کی جو شعبہ ہے جو بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اپتدائی سو مریض ہوں گے ان کا علاج جو ہے وہ محب کیا جائے گا جبکہ جو آنے والے باقی مریض ہیں ان کا ظاہر کی باتے وہ ڈاؤ جو ہے اس وقت سمی گورنمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے تو فنڈ اس شعبے کو جو دیا جائے گا تمام وہ ظاہر کی باتے حکومت سندھ ہی دے گی اور وہ شعبہ جو ہے وہاں تیار ہوگا علاجہ کیمپس میں جبکہ لیور کی حوالے سے کافی اس وقت ان تورمنٹ کام کر رہی ہے لیور سینٹر ایک سیول ہاسپٹل میں بھی بنایا گیا ہے وہ جو اس کا ہی حصہ ہوگا جبکہ پچھتر جو ہے وہ ٹرانسپرانٹ کیے گئے ہیں جبکہ دنیا بھر میں آٹو ٹرانسپرانٹ کیے گئے ہیں چار جن میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ کی باتے اس میں ڈاؤ یونیورسٹی میں ہی ایک آٹو ٹرانسپرانٹ کیے گئے یہ آٹو ٹرانسپرانٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ جدید ترین ٹرانسپرانٹ ہے جسے کہا جاتا ہے اور دنیا میں صرف چار ہی کیا گیا ہے جس میں ایک جو ہے وہ کراچی میں ڈاؤل کی انیورسٹی میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے آخر میں یہ بھی بتا دیئے گا کہ کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی اس سینٹر کے اندر کیونکہ ابھی سنگے بنیاد رکھا گیا ہے پوری ایک سٹرائٹیجی بنائی جائے گی جس آپ نے بتایا کہ سیمی گورنمنٹ ہے تو اس کا ایک الگ سے بجر بھی مختص کیے جائے گا کیپیسٹی کتنی ہوگی اس کی دیکھیں اس سینٹر کے اگر ہم بات کریں تو تین طرح سے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے کیمو تھرپی جسے ہم ریڈیشن کہتے ہیں ریڈیشن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے پھر عضویات جسے انجیکشنز لگتے ہیں کیمو تھرپی اسے کہتے ہیں ریڈیالوجی کیمو تھرپی اور سرڈیری تینوں ڈپارٹمنٹ اس میں بنائے جائیں گے جبکہ تشخیصی عمل جو تشخیص کے ٹیسٹ ہوتے ہیں خاص طور پر جو سٹریننگ ہوتی ہے اس میں سیٹی سکین ہوتا ہے کافی ٹیسٹ جو ہے وہ تشخیصی کیے جاتے ہیں کینسر کے حوالے سے وہ تمام شباجات اس میں موجود ہوں گے کیمو تھرپی کا الگ دپارٹمنٹ بنائے گیا ہے ریڈیشن کا دپارٹمنٹ الگ بنائے گیا اور سرڈیری کا تو دپارٹمنٹ ہوتا ہی کینسر کے حوالے سے کیونکہ بڑا اہم دپارٹمنٹ ہوتا ہے خاص طور پر سرڈیری کے حوالے سے کیونکہ سرڈیری کے بعد ہی یہ دونوں پروسس چلتے ہیں جو کیمو تھرپی اور ریڈیشن جسے ہم کہتے ہیں تو تمام شباجات اس سینٹر میں بنائے جائیں گے جبکہ تشخیصی عمل بھی اسی سینٹر میں موجود ہوگا جو کینسر کا جو بنایا جا رہا ہے یہاں پر سینٹر جس کی سنگے بنیاد آج رکھی گئی ہے تقریباً پانچ سال کا عرصہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سینٹر کو مکمل ہونے میں لگے گا اور زیادہ سی پہتے ہیں تمام مشینری جو ہے زیادہ سی پہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں بنتی نہیں ہے تو وہ ساری بہار سے منگوائی جائے گی اور جدید علا سے آرازتہ یہ کینسر کا شعبہ یہاں پر بنایا جا رہا ہے ڈاؤ او جھا یہ انیورسٹری میں ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہین صدیقی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنی تھی ریپورٹ کے پاس موجود تھی کہ آج ڈاؤ یونسٹری ہیلتھ سائنسیز کی اگر بات کی جائے تو ایک طرف جگر کے جو ٹرانسپلانٹ کیے گئے ان کی تعداد پیچھتر ہوئی کامیاب ٹرانسپلانٹ اور دوسری طرف یہ جو کینسر سینٹر کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے اس کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سندھ حکومت اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بہتری سے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے پروگرام کا ختم ہوئے اللہ حافظ